تمام دیکھنے والوں کو احسن بلال باجوا کا محبت بھرا سلام اور ڈیجیلل کی دنیا سے شارٹ ویڈیوز پر مبنی پروگرام کے ٹو ڈیجیلل میں خوش آمدید اس پروگرام میں بنیائی طور پر ہم سیاست، ثقافت، تعلیم، لائف سٹائل اور ٹکنالوجی کے علاوہ you just name it اور ہم اس موضوع کے پر ڈیجیلل پلاتفارم کے پر کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان ویڈیوز کو جو ہم ڈیجیلل پلاتفارم کے لیے بناتے ہیں وہاں اپنوڈ کرتے ہیں انہیں ہماری جو ٹی وی کی آڈینس ہے ان تک بھی پہنچ جائیں کیونکہ they deserve کہ انہیں بھی بہتر یا ڈیجیلل والا کانٹنٹ دکھا جائے اور کیونکہ ہم بہت سے ملٹیبل آوینیوز کے پر کام کر رہے ہیں جیسے کہ K2 ٹی وی کے علاوہ ہماری جو ڈیجیلل پریزنس ہے وہ خیبر ڈیجیلل ہے اس کے علاوہ پاڈکیس ویرائیٹی چینل ہے جس کے اوپر ہم بہت سا ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ ٹی وی کی آڈینس بھی دیکھنا چاہتی ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ آڈینس جو ہے ہماری ٹی وی کی وہ ڈیجیلل پہ آئے اور ڈیجیلل والی آڈینس ہماری ٹی وی کے اوپر آئے تو بس اسی سلسلی کی ایک کڑی ہے کہ آپ اور ہم مخاطب ہوتے ہیں ہر جمعے کے روز آٹھ سے نو بجے تک اور ایس دوران ہم آپ کو ملٹیپل ویڈیوز دکھاتے ہیں نہ صرف ویڈیو دکھاتے ہیں بلکہ ویڈیوز کے حوالے سے آپ کا فیڈباک بھی لیتے ہیں اور فیڈباک نہیں لیتے ہیں بلکہ ایک ایکٹیوٹی جس کا آپ نے کچھ اپیسوٹ پہلے آغاز کیا تھا اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں اس حوالے سے تھوڑا بتاتے ہیں اور آپ کو انگیج کرتے ہیں کہ آپ اس ایکٹیوٹی میں پارٹسپیٹ کریں تاکہ آپ کو اور ہمارا رابطہ ٹی وی کے سے ہٹ کر ڈیجلل پلاتفارم کے پر بھی مضبوط ہو اور ہم ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں آپ ہمارا کام دیکھیں ہم آپ کے فیڈباک کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں سراہیں اور سراہنے کے حوالے سے جو چیز آپ آج کر سکتے ہیں یعنی کہ اس ایک گھنٹے کی سلوٹ میں وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں اور لائف کال کے ذریعے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے اور اگر آپ ہمارے ڈیجلل پلاتفارم کو فالو کرتے ہیں تو ان پر ہمارا کانٹنٹ کیسا لگتا ہے اور کےٹو کی یہ کعوش جو ٹی وی سے ہٹ کے جو کانٹنٹ ہے آپ کو ایک بریدنگ سپیس دیتے ہیں تو یہ کعوش آپ کو کیسی لگتی ہے اور اس سے ہٹ کے کیونکہ اگر آپ ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں اور پہلی دفعہ آپ مجھے کیٹو کی سکرین پر نہیں دیکھ رہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم ایک ایک ایکٹیوٹی کر رہے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو انگیج کریں اور انہیں بتائیں کہ ہم ان کے لیے ٹی وی سیٹ کے بھی کیا کر رہے ہیں اس ایکٹیوٹی میں ہو جائے طور پر کرنا ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے کے ٹو کا پلاٹفارم ہو گیا خیبر ڈیجیٹل ہو گیا پاڈکیس ویریٹی چینل ہو گیا ان کو فالو کرنا ہوتا ہے ان پہ اپلوڈ کی گئی ویڈیو کے اوپر آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اور سکرین شوٹ لینا ہوتا ہے سکرین شوٹ لے کے آپ نے ہمیں واتس اپ کے اوپر بھیجنا ہوتا ہے واتس اپ نمبر مجھے آپ کی سکرین پر چل رہا ہوگا لیکن مجھے آپ کو دوبارہ بھی بتانا ہے اور واتس اپ نمبر ہے ہمارا 035-4888-434 اس پہ آپ ہمیں سکرین شوٹ بھیج سکتے ہیں اور آپ کی جو انٹریز ہیں اپنے پہلے بھی بھیجی ہوں گی وہ سب ریکارڈ ہو رہی ہیں اور ان تمام انٹریز کو ہم کچھ اور اپیسوڈ تک آگے لکے جائیں گے اور پھر کئی ایک خوش نصیب اس انٹریز کے ذریعے ہم اناؤنس کریں گے اور وہ خوش نصیب اس پروگرام کا حصہ بنے گا نہ صرف حصہ بنے گا بلکہ ہمارا جو ہیڈ آفیس ہے اسلامباد میں کے ٹو ٹی وی کا وہاں آئے گا اور ایک پورا ٹوئر لے گا کہ جی ٹی وی کے اوپر جو آپ دیکھتے ہیں بہائنڈ ڈا سین کیسے ہوتا ہے ہم آخر یہ پروگرام پلان کیسے کرتے ہیں پروگرام شروع ہونے سے پہلے وہ کون سے مرحلے ہوتے ہیں جن سے گزر کر ہم آپ تک آپ کی سکرین تک پہنچتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک گفت بھی ہوگا اور گفت بڑا خاص ہے تو گزارش یہی ہے تمام دیکھنے والوں سے کہ آپ نے فورا ہی ہمارے ڈیجیل پلاٹ فارم سے جانا ہے جن کی جو ہینڈلز ہیں سوچل میڈیا کے وہ آپ کی سکرینز کے اوپر چل رہے ہوں گے جیسے کہ فیبر ڈیجیل ہے پاٹکیس و رائٹی چینل ہے اور کے ٹو ٹی وی ہے سوچل سکرین شوٹ لیں اور بھیجیں واتس آپ کے اوپر ہم ہم کیا میں بلکہ ان میسیجز کو بلکل شامل نہیں کروں گا جو لوگ ہیلو ہائے کریں گے انہی میسیجز کو شامل کیا جائے گا جس میں لوگ اس ایکٹیویڈی میں پارٹسپیٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں کال کر کے بتا بھی سکتے ہیں اگر آپ نے یہ ایکٹیویڈی پہلے پرفارم کر دی ہے تو بھی ہم آپ کو سراہیں گے اسی کے ساتھ آج کے پروگرام میں جو ویڈیوز ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں پہلے کی طرح کیونکہ ہم تو ہلیکی انٹرسٹنگ ویڈیوز آتے ہیں آپ کے لئے تو پہلی ویڈیو جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہے ہمارے ہاں عمومی طور پر ایک عام تاثر ہے کہ جو تعلیم ہے یا پھر تربیت ہے یہ صرف سکول میں ہی کی جاتی ہے جو والدین ہیں وہ عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھا مہنگا سکول ہوگا اس میں بچے کا ایڈمیشن کروائیں گے اور بس ہماری زمیداری جو ہے وہ ختم ہوگی اتنی ہی ہے کہ ہم نے اچھے سکول میں ایڈمیشن کرا دیا اب وہی ہمارے بچے کو پڑھائیں گے بھی اس کی تربیت بھی کریں گے اس اچھا انسان بھی منائیں گے اور موشنے کے لئے ایکسپٹیبل بھی بنائیں گے لیکن یہ تاثر غلط ہے یہ تاثر کیسے غلط ہے ہماری پہلی ویڈیو ایکسپلین کرے گی کیونکہ پاکستان کا جو ایک بہت ہی پرومینٹ نیجی ادارہ ہے اس کے سربراہ اس پاڈکیسٹ میں بتا رہے ہیں کہ کیوں ایسے نہیں ہوتا اور ایسے کرنے سے بچے کی جو اپنی صلاحیتیں ہیں وہ کیسے ضائع ہو سکتی ہیں یا انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے تو چلتے ہیں پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں فیصل مستاق صاحب بتا رہے ہیں کہ تربیت اور تعلیم دو الگ چیزیں ہیں اور بچے کو کیسے دی جا سکتی ہیں جی تو آپ ویڈیو ملاحظہ فرما رہے تھے اور یہ ویڈیو بنائی طور پر کرییشن ہے پاڈکیسٹ ویائٹی چینل کی اور سیریز کا نام ہے دہ اپرڈک جس میں فیصل مستاق صاحب جو کہ پاکستان کے نامی گرامی ایڈوکیسٹ ہے وہ بتا رہے تھے کہ تعلیم اور تربیت تو مختلف چیزیں ہیں اور بچہ جن کے ساتھ وقت گزارتا ہے ان تمام لوگوں کا اس کے کردار اس کی تربیت اس کی تعلیم اس میں ایک اہم کردار ہوتا ہے اچھے سکول میں بچے کو بھیج دینا یہ کوئی دانائی نہیں ہے بلکہ چیک ان بیلنس رکھنا اور دیکھنا کہ وہ کیا کر رہا ہے یہی فہم کی جو ہے وہ پہلی پہلی آپ کہہ لیں کہ سیڈی ہے جسے آپ بچے کو اچھا انسان بنا سکتے ہیں کیونکہ میری نزدیک یا ذاتی طور پر مجھے جو لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے مشکل چیز پیرنٹنگ ہے کسی بچے کو اچھا انسان بنانا اور اچھی عادتوں کے ساتھ بڑا کرنا بہت مشکل کام ہے خاص طور پر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یا جس تیزی کے ساتھ ٹکنالوجی پینیٹریٹ کر گئی ہے تو اس میں یہ کام اور مزید مشکل ہو گیا ہے جب ہمارے والدین چھوٹے تھے تو اس وقت یا تو سکول ہوتا تھا یا تو گھر ہوتا تھا یا پھر محلے کے کچھ ٹوست ہوتے تھے لیکن اب کیونکہ دنیا ایک گلوبل ویلج بن گئی ہے تو آپ ایک کلک دور ہیں دنیا میں کسی بھی چیز سے وہ پھر اچھی ہو یا بری تو اسی کے ساتھ جو ہماری اگلی ویڈیو ہے ہم اس کے جانب بڑھتے ہیں پاکستان میں ریپ کیسز کے حوالے سے تو بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور نہ صرف پاکستان میں ہوتی ہے بلکہ ریپ ایک ایسی چیز ہے جس کے وقتم دنیا بھر میں ہے میں ایسا نہیں کہوں گا کہ پاکستان ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہے تو یہاں بہت ہی ریپ کیسز ہوتے ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں آپ یورپ چلے جائیں آپ یو اس چلے جائیں آپ بڑھن چلے جائیں تو وہاں بھی ریپ کیسز بہت ہی عام ہیں اور پاکستان میں بھی یہ عام ہے انفورچنیٹلی جسے نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہم ایک اسلامی ریاست ہیں اور بطور مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بہنوں کی جو خواتین ہمارے اردگرد ورک پلیس پہ ہوتی ہیں عام شہراؤں پہ ہوتی ہیں یا ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں ان کی جو ذہینی حفاظت ہے ان کی جو فزیکل حفاظت ہے ہم اس کو خود ذاتی طور پر اس کی نگرانی کریں اور اس سے یقینی بنائیں کہ ان کی جو فزیکل کہلیں کے حفاظت ہے وہ بلکل ہونی چاہیے بٹھ اس حوالے سے میں اس پروگرام سے پہلے کچھ سٹیٹس دیکھ رہا تھا عادہ عادہ شمار تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے دو ہزار بائیس کے عادہ شمار کے مطابق ہر روز ریپ کے گیارہ کیسز ریجسٹر ہوتے ہیں اور یہ گیارہ کیسز عمومی طور پر صرف انیس پرسنٹ کیسز ہیں یعنی کہ جتنے ہر روز ریپ کیسز ہوتے ہیں اس میں صرف جو کیسز ریجسٹر ہوتے ہیں ان کی جو شرعہ ہے وہ صرف انیس پرسنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو کیسز ریجسٹر ہی نہیں ہوتے ان کی تعداد اس سے کہی زیادہ ہے اور اسی کے ساتھ جو پھر وہی بات ہے کہ خواتین ہی زیادہ بڑی ریپ وکٹم ہیں ان تمام آداد و شمار کے مطابق نوے پرسنٹ جو ریپ وکٹم ہیں وہ خواتین ہیں اور پھر بچے اور نوجوانوں کی اس میں جو آداد ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں اسی حوالے سے پاکستان کی ہنہار سی ایس ایس آفسر نبیہ حفیظ جو ہیں وہ اس وقت پوٹوہار میں اسسٹنٹ کمیشنر ہے وہ پوڈکیاس میں بتا رہی ہیں ایک کیس جس میں ایک ریپ وکٹم ہے وہ کیسے ان کے پاس آتا ہے اور کیا بتاتا ہے اور ذاتی طور پر وہ اس طرح کے کیسز کے حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں آئے انہی سے جانتا ہوں ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے پوڈکیسٹ ویرائٹی کی کرییشن جسے جو سیریز ہے بیسیکلی وہ نوٹ ایوری ویمن ہے جس میں ہم ویمن ایمپارمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں اور اس طرح کے موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں جن پر مین سٹیم کے اوپر بات نہیں ہوتی یا ان موضوعات کو سوشل میڈیا پر بھی لوگ سیریز نہیں لیتے ان سنجیدہ موضوعات کے اوپر ہم اس سیریز میں بات کرتے ہیں اگر آپ خواتین کے مسائل کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ ایک خواتین آفیسر کیا کیا چیزیں فیس کرتی ہے وہ خواتین کے مسائل کو لے کر انہیں کیسے حل کرتی ہے یا ان چیزوں سے کیسے گزرتی ہے گو تھو ہوتی ہے تو وہ پوری جگنی آپ ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں سیمپلی آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے فون یا لیپ ٹاپ سکرین کے اوپر جانا ہے یوٹیوب پر at the rate پاڈکیس پر ایٹی چینل سرچ کرنا ہے اور یہ پورا اپیسوڈ آپ کے سامنے آ جائے گا صرف اپیسوڈ دیکھنا نہیں ہے آپ نے آپ نے ہمیں بتانا بھی ہے کہ آپ کو یہ اپیسوڈ کیسے لگا اور اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس طرح کی اور مزید جو اپیسوڈ ہیں وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی سجیشن ہے کہ کس طرح کی اپیسوڈ یا کس طرح کے موضوعات مزید شامل کرنے چاہیے تو we are open for suggestions تو آپ وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں اسی کے ساتھ جو نیسٹ ویڈیو ہے عمومی طور پر اگر چترال کا ذکر کیا جائے تو جو پہلی دو چیزیں آتی ہیں وہ وہاں کا رچ کلچر ہے اور دوسری چیز خوبصورت لوگ ہیں اور تیسری چیز بہت ہی خوبصورت ambience ہے ویلی ہے پہاڑ ہے اور کیا بتاؤں میں جب جب دیکھتا ہوں چترال کے حوالے سے کوئی ویڈیو کچھ بھی تو بس سہر انگیز ہو جاتے ہیں ہم تو لیکن حالیہ کچھ عرصے میں چترال میں جو سوسائیڈز ہے اس کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ بہت سی ایسی خبریں جو کہ شاید مین سٹری میڈیا تک نہیں پہنچیں بہت سوسیل میڈیا پر سرکولیٹ کرتی رہیں اور ہم نے کوشش کی خیبر ڈیجیڈل کے تھو کہ جانے کہ آخر کیا بچہ ہے کہ چترال میں رہنے والی جو خواتین ہیں یا پھر لڑکیاں ہیں نوجوان وہ کیوں سوسائیڈ کر رہی ہیں اس کے پیچھے کیا بچہ ہے کیونکہ اسلام بار اس شہر میں رہنے والے لڑکا تو چترال کو دو حوالوں سے ہی جانتا ہے تاریخ اور پھر وہاں کا جو خوبصورت ambience ہے وہ لیکن ایسا کیا ہے کہ وہاں کی خواتین سوسائیڈ کرنے پر مجبور ہیں آئیں اس ویڈیو میں جانتے ہیں اور پھر اس کے پر مزید بات کرتا ہے آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی یہ کیئیشن تھی خیبر ڈیجیڈل کی اور سیریز کا نام ہے خیبر ایکسپلور اسے کے ساتھ اگر آپ چترال میں رہتے ہیں یا چترال میں آپ کا آنا جانا ہے وہاں کے کلچر کے حوالے سے آپ کی جو شناسائی ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو میں بتایا گیا ہے آپ اسے ڈس اگری کرتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور کال کریں اور کال کر کے بتائیں کہ وہاں کا جو ماحول ہے یا جو کلچر ہے یا یہ جو سوسائیڈ کے حوالے سے جو افواہیں ہیں یہ حقیقت ہیں بھی یا نہیں اور کال کرنے کے لئے ہمارا نمبر ڈائل کرنا پڑا گیا کیونکہ بغیر نمبر کے تو کال ہو نہیں سکتی تو آپ نے ہمارا جو لانڈ لائن نمبر ہے 051-410-2357 اور اسے کے ساتھ آپ ہمیں میسج کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ چترال میں ایسے خواتین یا پھر نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ سوسائیڈ اٹیمٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا یہ صرف مفروض ہیں ہیں تو آپ ہمیں واتس ایپ کے اوپر بھی میسج کر سکتے ہیں واتس ایپ نمبر ہے 035-488-434 اسی کے ساتھ ایک بریک پہ جائیں گے اور بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں اور یقین مانئے بریک کے بعد بھی بہت سا ایسا کانٹنٹ ہے جو آپ کے لئے useful ہو سکتا ہے جو آپ کو educate کر سکتا ہے اور entertain بھی کر سکتا ہے تو we'll be right back after a short commercial break Welcome back after a short commercial break اور break سے پہلے آپ بنیاری طور پر digital کے اوپر upload ہونے والی ویڈیوز جو ہے وہ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے تھے اور وہ لوگ چنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے K2 Digital بنیاری طور پر short videos from امی پروگرام ہے جس میں ہم تعلیم سیاست ثقافت اور lifestyle technology اور اس حوالے سے جتنی بھی مزید ویڈیوز ہیں وہ آپ تک اس پروگرام کے ذریعے لے کر آتے ہیں اس پروگرام کا بنیاری مقصد یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا رابطہ کیونکہ digital کی طرح مضبوط کیا جائے screen یا پھر television کی طرح تو ہمارا جو رابطہ ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے ہماری جو کیٹو ٹی وی کی فیملی ہے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی connected ہے well aware ہے اور own کرتی ہے اس چینل کو لیکن اب کیونکہ ہم digital پلاتفارمز کے پر بھی آگے ہیں ہمارے کچھ نئے initiatives بھی ہیں جن میں خیبر digital podcast variety چینل یہ بھی آپ ہی کے چینل ہیں ہمارے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے آپ کے لئے بنائے ہیں تو آپ نے انہیں بھی subscribe کرنا ہے نہ صرف subscribe کرنا ہے بلکہ وہاں جو upload ہونے والا مواد ہے اسے بھی دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ اس میں مزید بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے اور اگر کوئی content آپ کو پسند آتا ہے تو آپ نے اپنی جو feedback ہے وہ بھی دینی ہے کہ اس میں کونسی چیز آپ کو اچھی لگی تاکہ پھر اس حوالے سے مزید کام کریں اور اس طرح کا مزید content آپ تک لے کر آئیں ٹی وی کی سکرین کی حد تک تو لے کر آئیں گے ہی آئیں گے بٹ digitally بھی اس طرح کا content produce کریں اسی کے ساتھ ہماری ایک activity ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کوئی چار پانچ episodes سے اور مجھے معلوم ہے کہ لوگ بھی اب جو ہے وہ ان کے صبر کا پہمانہ لپریز ہونے والا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اب کوئی ایک winner announce کر دیا جائے لیکن کچھ اور episodes انہیں مزید انتظار کرنا پڑے گا activity یہ ہے کہ آپ نے ہمارے platforms کو follow کرنا ہے جس میں اس وقت آپ کی screen کے اوپر social media handles بھی آ رہے ہوں گے ہمارے پاس fiber digital ہے podcast ڈی چینل ہے k2 tv ہے پھر یہ طور پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ان کے screen shots لینے ہیں follow کرنا ہے subscribe کرنا ہے اور comment کرنا ہے پھر ہمیں whatsapp number کے اوپر page دینا ہے whatsapp number ہے ہمارا 035 488 434 اور پھر ہم کریں گے یہ کہ ان تمام screen shots کو سمحال کے رکھیں گے اپنے پاس اور سمحال کے رکھنے کے بعد کچھ episode جو ہے ہم مزید انتظار کریں گے اور پھر ایک winner announce کریں گے وہ winner اس program میں ہمارے ساتھ شامل ہوگا نہ صرف شامل ہوگا بلکہ وہ ہمارا process تو کرنا یہ ہے کہ واتس آپ پر screen shots بھیج سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ win کرنے کے chances جو ہیں وہ دیگر کے مقابلے زیادہ ہو جائیں گے بس یہ اتنا ہی ہے اب آپ فورنج اپنا phone اٹھائیں screen shots بھیجیں اور ہم ان screen shots شامل کریں گے شامل اس طرح کریں گے کہ آپ پھر نام بتائیں گے کس نے کون سی entry کہاں سے بھیجی ہے اسی کے ساتھ جو اگلی ویڈیو ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اب آپ انتظار کر رہے ہوں گے اگلی ویڈیو بھی پلے کریں اور بتائیں کہ اگلی ویڈیو میں کیا ہے تو اگلی ویڈیو بنی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو میری طرح break up کے بعد سوچتے تھے کہ ہم نے css کرنا ہے یا وہ لوگ جو css کرنا چاہتے تھے تعلیمی قابلیت یا xyz وجوہات کے وجہ سے css نہ کر پائے یا وہ لوگ جو اس ویڈیو پر ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور css کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کیونکہ پاکستان کی جو ہے وہ ینگ ینگست تو نہیں کہیں گے بٹ نوجوان css آفیسر بتا رہی ہے کہ کون css کر سکتا ہے اور css کرنے کے لئے کوئی rocket سائنس نہیں چاہیے بہت زہین ہونا بھی ضرور نہیں ہے کیا ضروری ہے اسے ویڈیو میں دیکھتے ہے جی جی تو آئی کمپلیٹلی ڈسگری کہ لڑکیاں سب کچھ کر سکتی ہیں بھائی لڑکیاں بھی سب کچھ کر سکتے ہیں اور لڑکیاں کر بھی رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ لڑکیاں بھی سب کچھ کر رہے ہیں یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی یہ ویڈیو بنائی طور پر پوڈکیس ویڈی چینل کی کریشن ہے اور اسے ہماری سیریز کر رہے ہیں یا وک کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور آپ دیسٹریکٹ نہیں ہونا چاہتے ہیں ویڈیو دیکھ کے تو ہمارے پاس اس کا سلیوشن بھی ہے آپ نے کڑنا یہ ہے کہ آپ نے سپوٹی فائی پر جانا ہے گوگل پاڈکیس پر یا جو بیورو کریسی کے حوالے سے کئی بھی کام کر رہے تو ان کے لئے بہت موسیقی ہوگی ہمارے ساتھ کالر ہیں ان سے بات کر رہے اور پر گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہا ہوں مجھے بتائیں کہاں کہاں بات تو شدید قسم کے گرمی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہمارے دیجنل پلات فارم کو بھی فالو کرتے ہیں یا آپ کیٹو کو صرف ٹیلیویزن بھی دیکھتے ہیں آپ کی آواز مجھے بہت کام آرہی ہے اگر آپ سے چھوٹی سی گزارش یہ ہوگی کہ اگر آپ ٹی بہتر طریقے سے بات کر سکے بلکہ 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 اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہمیں ڈیجنل پلات فارم سے بھی فالو کرتے ہیں اور پروگرام کیسا لگتا ہے اور میں کیسا لگتا آپ کو بہت بہت بڑا بہت بہت رہے تھے کہ ہماری جو ڈیجنل پلات فارم پر آپ جائیں کانٹنٹ دیکھیں بہت ہم بناتے ہی آپ کے لئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کانٹنٹ دیکھ کر ہمیں بتائیں کہ آپ کسی طرح کا کانٹنٹ چاہتے ہیں اور پھر ہم اسی طرح کانٹنٹ بنائیں کیونکہ آپ کی آرہ اور آپ دونوں ہی ہمارے لئے بہت ہم ہیں اسی کے ساتھ جو اگلی ویڈیو ہے وہ بہت امپورٹن ہے سپیشلی جو آج کا کانٹیکسٹ ہے اس کے مطابق کیوں کیونکہ آج ہمارے جو باکستان کے چیف جسٹس ہیں سوری عمرت بندیال صاحب وہ سبک تو اسی کے ساتھ ہمارے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں ہمارے جو دیگر ججز ہوتے ہیں وہ بہت قابل احترام ہوتے ہیں اور ان کا ایک عالی مقام ہوتا ہے ہمارے سوسائٹی میں اور وہ اپنے نام یا مقام کی وجہ سے نہیں یاد کیے جاتے بلکہ اپنے فیصلوں کی وجہ سے تاریخ میں اور لوگوں میں یاد کی جاتے ہیں ویڈیو جو ہے وہ ہمارے ہاں جو آج کل ایک دیویزن ہے جو اس کے حوالے سے ہے اور یہ ویڈیو پاڈکیس چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے اور جو آپ کا ہوسٹ ہے یہی اس پاڈکیس پر مزید بات کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ پاکستان کی جو جو عدلیہ ہے یا پھر پاکستان کا جو نظام انصاف ہے اس میں کوئی دیویزن ہے تو آپ ہمیں کال کر کر کی ضرور بتا سکتے ہے کہ آپ کوئی لگتا ہے آئے ویڈیو سنتا یوں ملاحظہ فرما رہی تھی سم ایکسٹنڈ ایک پوزیٹیو چیز ہے کہ لوگ اب سوال کرتے ہیں اب وہ سوال اٹھاتے ہیں بلکہ فیصلوں کے اوپر کہ ایسا کیوں ہوا اور پاکستان کا جو جو سسٹم ہے وہ ہمیشہ اس کے پر ایک سوال یا نشان ہے بلکہ دیکھا کیا بہت سے لوگوں کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ بہت سے فیصلے بہت اوپر کے لیول پر نہ بھی بات کریں اگر ہم چھوٹی عدالت کی بات کریں ایک وکیل بھی لوگ اس لئے ہائر کرتے ہیں کہ اس کے فلاں جج کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر ہمارے حق فیصلہ آ جائے گا یا پھر کوئی بھی وکیل اسی بھی ایک ساتھ عدالت میں اس لئے اپنا کیس لگ جاتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ فلاں جج کے ساتھ میرے اچھے مراسم ہیں تو فیصلہ میں اپنے حق میں کر لوں گا ہم کہ اس میں کس تک یہ چیز جھوٹ ہے لیکن اس طرح کی باتیں جوڈیشنل سسٹم کے حوالے سے بہت عام ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں لیکن ہم ایک جمہوری ریاست میں رہنے والے ہیں ہم جمہوری ریاست کا حصہ ہے جس نظام انصاف ہے وہ اہم ستون ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سی چیزیں خراب ہیں لیکن اگر نظام انصاف بہتر ہو جائے تو شاید 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 لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ریاست پہ بہال ہو سکتا ہے مہنگائی شاید کم نہیں ہو سکتی کرپشن شاید ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ پوری دنیا میں ہے لیکن اگر ہم نظام انصاف کو بہتر کرتے ہیں لوگوں کو نسلے طبقے کو اگر ہم انصاف دیتے ہیں ان کا اعتماد بہال ہوتا ہے ریاست کے اوپر انصاف کرنے والے اداروں کے اوپر تو شاید بجلی کے یونٹس یا بجلی کے بڑھتے بل پیٹرول کی بڑھتی قیمت یہ اس سے زیادہ بڑا ریلیف ہوگا تو میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو سن رہے ہیں اور اس ادارے سے وابستہ ہیں کہ خدا رہا جو عام لوگ ہیں بلا تفریق ان کو انصاف دیا جائے کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو آج ہم ان کو دے سکتے ہیں اور اس ریاست کے پاس کچھ کرتی ہیں اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بات کی اور وہ بات اتنی خوبصورت تھی کہ ہمارے تباہ بیجرل پلاٹفارم کے اوپر وائرل ہوئی اسے لوگوں نے سراہا سنا اور پھر اسے آگے شیئر کیا تو وہ ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے لیکن 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 بریک کے بعد بریک سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس ایکٹیویڈی کو دوبارہ دھور آتے جو ہم نے بریک سے پہلے بتائی تھی یا پھر ہم کچھ اپیسوڈ پہلے آپ کو بتا چکے ہیں ابھی بہت سے لوگ وات سایپ کے اوپر سکرین شورٹ پھیج رہے ہیں اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کے ساتھ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میں اس وقت دیکھ سکتا ہوں میری سکرین کے اوپر ہے جو ملٹیبل انٹریز بھیج رہے ہیں تو جتنے لوگ انٹریز بھیجیں گے اتنی جلدی ہم جو winner ہے اسے announce کریں گے تو کیسے بھیجنا ہے واتس آپ کا نمبر آ رہا ہوگا اس سے پہلے کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی کون صاحب کہاں سے سر کیسے آپ خیریت سہیں جی اللہ شکر آپ کیسے خیریت سہیں مجھے یہ بتائیں کہ اسلام آباد کا موسم کیسے آپ بتائیں کچھ اچھی خبر ہے جی اس موسی دھار بھار شروع کیا بات شکری مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے اور اس پروگرام کا جو فورمیٹ ہے وہ ہماری دیگر پروگرام میں ان سے تھوڑا سا منفرد ہے تو آپ اس سکرین پر اس چینج کو کیسے دیکھتے ہیں جی منفر ٹاپک آپ روزانہ لاتے ہیں اپنے ہر پروگرام میں تو میرے حال سے ایک تو یود کے لیے بھی اور پاکستان کی شہری جو ویورشپ ہے الیپٹرونک میڈیا کی ان کے لیے بڑا مفید ہوتا آپ کا کانٹینٹ اور شکریہ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان انصاف ہے یہ ڈیوائیڈ ہے یا نہیں ہے اور یہ کتنا موسر ہے ایک غریب یا نشل تب کے کوئی انصاف دینے کے لیے بلکل جی دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں نظام عدل کے بارے میں جیسے ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل آپ اختیار سے مایوس ہوتے تو آپ کے آخر امید عدل کے جو عیوان ہیں وہ ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو سب سے سپریم عدالت ہے سپریم کورٹ اس وقت بھی گیارہ ہزار سے زائد جو کیسز ہیں وہ التواہ کا شکار ہیں ہمارے جو سیاسی کیسز ہوتے ہیں یا جو ہائیو کریئٹ کر رہے ہیں جن کو میڈیا ہائیو دیتا ہے یا ہماری اشرافیہ یا ایوان اقتدار میں بیٹھوے لوگ ہائیو دیتے ہیں تو ان کا فیصلہ جو گھنٹوں میں آ جاتا ہے ان کے لیے رات کو بارہ وجہ دالتے کلتی ہیں جو آپ پہ غریب بات بھی ہے جو ایک میڈر کلاس کا طبقہ ہے اس کی جوتیاں جو ہیں جیس جاتی ہیں لیکن اس کو انصاف نہیں ملتا متعدد کیس میرے اور آپ جو مزید ویڈیوز ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں لینی ہے بریک لیکن بریک سے پہلے میں آپ یہ بتا دوں کہ ہم منتظر ہیں ان سکرین کریں اور پھر ہم اس کو دکھائیں کہ پروسس کیسے ہوتا کیونکہ میں اکیلے بیٹھ بیٹھ تنگ آ گیا ہوں تو گزارش ہے کہ اس کا کچھ کریں اور فورن سکرین شورٹ بھیجن جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک چھوڑی سی بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید ویڈیوز کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں پھر بھی رائٹ باک آفٹر شورٹ کمرشل بریک اور دیجل کی دنیا سے شورٹ ویڈیو سمی امی پروگرام کیٹو ڈیجل میں ایک بار پھر خوش آمدید اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ان ویڈیوز کی جن کو ہم نے شامل کیا اور پھر ہم نے آپ کو تھوڑا انتظار کروا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کیٹو جو سکرین ہے وہ لوگ مشی خان کو دیکھنا چاہتے ہیں اور برپور سراحتے ہیں اور اسی لئے ہم نے ان کے ویڈیو بچا کر رکھئے تاکہ آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں اور انتظار کریں ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے اس سے اور یہ کیوں ضروری ہے تو چلتے ہیں سنتے ہیں مشی خان کو کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ کیوں صدقہ دینا ضروری ہے واپس آتے ہیں تو پھر میں بھی اپنا ون سنٹس کے اوپر دیتا ہوں جی تو آپ سن رہے تھے مشی خان کو صدقہ دینا کیوں ضروری ہے اور ایک اور اہم بات جو نے اس ویڈیو میں کی کہ اگر آپ خوبصورت دکھ رہے ہیں تو بھی آپ صدقہ دیں اور کیونکہ مجھے تو نظر نہیں آرہا کہ میں کیسا دکھ رہا ہوں اور اگر ہماری سکرین پر دیکھنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خوبصورت دیکھ رہا ہوں اور مجھ صدقہ دینا چاہیے تو آپ ہمیں live call کر بتا سکتے ہیں ہمارا landline number 051410 2357 میں منتظر ہوں آپ کی call اسی کے ساتھ آپ ہمیں ویڈیو بتا سکتے ہیں کہ اگر خوبصورت میں دیکھ رہا ہوں اور مجھ صدقہ دینا چاہیے یا نہیں ویڈیو ڈیو 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 ہے تو آپ صدقہ دیں ایسا نہیں ہے آپ اگر خوش بھی ہیں تو صدقہ دیں آپ کسی حال میں بھی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور صدقہ دیں یہ بہت بلاؤں کو ٹالتا ہے اسی کے ساتھ جو اگلی ویڈیو ہے ہم اسے پروگرام میں شامل کرتے ہیں بنی طور پر یہ کلام ہے اور جب رب مل دائے آئے سنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر مزید بات کرتا کیا خوبصورت کلام تھا اور کیا خوبصورت آواز تھی سہر انگیز آواز تھی اور اسی کے ساتھ ہم ہمارا جو آج کا پروگرام ہے آج کی جو نشست ہے اسے مرخواست کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا رابطہ صرف اس ایک گھنٹے کے لئے محدود نہیں ہے بلکہ آپ ہمیں ڈیجیل پلاٹفارم کے لئے کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے لئے آویلیبل ہیں آپ کی جو آرہ ہے دیجیل پلاٹفارم کے حوالے سے ان کے پر ریسپونڈ کریں گے آپ کو جواب دیں گے اور آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے کبھی ٹی وی کی سکرین کے اور کبھی پلاٹفارم کے پر لائیو آکر تو اسی کے ساتھ اپنے مزمان احسن ملال بازوہ کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو نئے موضوعات کے ساتھ اللہ حافظ